انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں نمسکار میں ہوں جوتسنا پاٹنی بولٹن کے شروعات اس وقت کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ کرتے ہیں انڈیا کے موسٹ وانٹڈ ہاں سعید کے گھر کے باہر دھماکہ ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ دھماکہ لاہور میں سعید کے گھر کے پاس ہوا لاہور کے جوہر ٹاؤن میں ان کا گھر ستتا جہاں پر یہ دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے کارن زمین پر ایک بہت گہرا گڑھا بھی ہو گیا جو جانکاری مل پا رہی ہے اس کے مطابق اس دھماکے میں اب تک دو لوگوں نے اپنی جان گوائی ہے جب کی سولہا لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں دھماکہ کیسے ہوا کیوں ہوا فلحال اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے نیوز روم سے میرے سیوگی آمد پالت اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سیدھے ان کا رکھ کریں گے آمد حافظ سعید کے گھر کے باہر یہ جو دھماکہ ہوا ہے اس سے جوڑی کیا اپ ڈیٹ فلحال آپ کے پاس دیکھیں اس وقت میں آپ کو بتا دوں آپ کو جب تصویر دکھا دوں جو سوشل میڈیا پر لگاتار آ رہی ہے پاکستان کے ذریعے تو ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جس جگہ پر بلاسٹ ہوا ہے اس جگہ پر پاکستان کے تمام سیکیورٹی فورسز جو ہے اس وقت موجود ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ لاہور کے جو بڑے عالی افسران ہے وہ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور وہ پورے اس علاقے کیا جائزہ لے رہے ہیں دیکھیں اب سب سے ادھا انویسٹیگیشن اس بات کی کی جارہی ہے کیونکہ بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی اس میں ایک گاڑی شامل تھا جس کے ذریعے یہاں پر بارود لائے گیا بارود لائے گا اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بال بیرنگس بھی اس میں ملے ہیں کیا اس میں کوئی بائک انوال تھا کیا اس میں کوئی گاڑی انوال تھی اس کی اب جانچ کی جارہی ہے لیکن پاکستان میں جو پنجاب اس صوبے کے جو وہاں کے جو سی ایم ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پورے ماملے کی جانچ کی جارہی ہے ساتھی ساتھ وہاں پر جو پولیس کمنیشنر ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس ماملے کے ہم جانچ کریں گے کیا اس کے پیچھے آئی ڈی کا استعمال ہوا ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہو سکتے لیکن جو تصفیریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو عالی آدھیکاری ہے اس وقت موجود ہے جہاں پر یہ بلاسٹ ہوا ہے وہاں پر تمام چیزوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے لیکن جو بڑی بات اس وقت نکل کے سامنے آ رہے ہیں کہ جو گھر ہے کیونکہ پاکستان کے کچھ جو آپ کو بتا ہے جنرلیسٹ ہیں جنہوں نے یہ بات سامنے رکھی ہے جیسے کہ میں لگاتار بول رہا ہوں مبصر زیدی جنہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ جو بلاسٹ ہوا ہے وہ حافظ سعید کے گھر پر یہ بلاسٹ ہوا ہے حافظ سعید کا گھر جوہر ٹاؤن میں ہے میں آپ کو دکھا تو یہ جوہر ٹاؤن آپ جو دیکھ رہے ہیں جوہر ٹاؤن کا یہ ای بلوک ہے اور یہ جو گھر دیکھ رہے ہیں یہی 116 ای گھر ہے یہی تصویریں ہم بھی دکھا رہے ہیں یہ وہی علاقہ ہے جوہر ٹاؤن کا جہاں حافظ سعید کا گھر ستے تھے اور آسپاس کئی اور مکان نظر آ رہے ہیں گاڑیاں نظر آ رہے ہیں دھماکے کے بعد کیے تصویریں ہیں دیکھئے تصویروں میں کس طریقے سے یہاں پر دھماکا ہوا دوئے کا گھبار بھی آپ کو اٹھتا ہوا نظر آئے گا اس کے علاوہ دیکھئے پیر ٹوٹے ہوئے ہیں اوپر جو آپ تار دیکھ رہے ہیں وہ تار ٹوٹے ہوئے ہیں آسپاس لوگ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں پیچھے ایک گاڑی بھی ہے اور یہ بائک آپ دیکھ رہے ہیں جس کا لگاتار ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی بائک ہو سکتی ہے جس میں سپوٹ تک ہو حالانکہ یہ بہت جلدبازی ہوگی اس طرح کی باتیں کرنا لیکن کیونکہ گھٹنا سطل پر بائک موجود ہے تو ظاہر سی باتیں کچھ نہ کچھ کنیکشن اس کا ہوگا یا پھر اس کی پوری تحقیقات کی جائے گی دیکھیں آسپاس لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں کیونکہ دھماکہ یہاں پر ہوا ہے تو ایسے میں لوگ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ یہ دھماکہ کیسے ہوا کئی لوگوں کے ہاتھ میں فون ہے جو ویڈیو بناتے ہوئے نظر آئے آپ دیکھیں اس طرف آپ کو پورا یہ دھوے کا گبار اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہوگا یہ تصویریں اس علاقے کی ہے جہاں پر حافظ سعید کا گھر ستہ یعنی کی جوہر مارڈل ٹاؤن علاقہ جہاں پر یہ دھماکہ ہوا آسپاس کے لوگ بھی بلکل دھماکہ کی آواز سن کر باہر آئے اور افرات افریقہ ماحول دیکھنے کو ملا لوگ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئے دیکھیں ایک مہیلہ بھاگ رہی ہے پورش یہاں پر بھاگتے ہوئے ہم نے ایک تصویر میں ویڈیوال میں ایک بچے کو بھی زمین پر بیٹھا ہوا دیکھا تھا حالانکہ یہ دھماکہ کیسے ہوا کن کارنوں کی وجہ سے ہوا کیوں ہوا یہ سارے ایسے سوال ہیں جن کی جانچ پرتال کی جا رہی ہے کیا کس طرح کے وسپوٹک کا استعمال اس دھماکے میں کیا گیا کیا مقصد تھا اس دھماکے کا اور کیوں حافظ سعید کے گھر کے باہر ہی دے دھماکہ کیا گیا یہ سارے ایسے سوال جن کے جواب ڈھونڈنا اب ایک بہت بڑا چیلنج ضرور ہوگا پاکستان کے لیے لیکن یہ دھماکے والی سائٹ کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس وقت یہ دھماکہ یہاں پر ہوا یہ بائک بھی نظر آ رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اس بائک میں کچھ ایسا وسپوٹک لے جایا جا رہا تھا یا اس بائک کو یہاں پر لایا گیا وسپوٹک کے ساتھ جس کارنڈ دھماکہ ہوا یہ بہت فوری طور پر جانکاری سامنے آ رہی ہے اور جس جگہ پر یعنی کی موڈل ٹاؤن علاقہ جوہر موڈل ٹاؤن علاقہ جہاں پر یہ دھماکہ ہوا وہاں پر زمین میں کئی فیٹ گہرا گڑڈہ ہو گیا دیکھیں یہ تصویریں لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے علاوہ جو جانکاری پاکستان سے ہمیں مل رہی ہے وہ یہ کہ اس دھماکے میں دو لوگوں نے اب تک اپنی جان گوائی ہے یعنی کی اس دھماکی کی جو انٹینسٹی تھی وہ کافی زیادہ تھی تب ہی تو آس پاس کے علاقہ میں آپ کو اس طرح کی تصویریں سامنے دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ لوگ ہیں یہ کوئی کسی کسی دیا گرفت چکتے کہ یہاں سے دیاں سے دیاں سے ویڈیو بنا ویڈیو بنا اللہ خیر کرے گا بھائی کی مدد کرو بھائی کی مدد کرو بھائی کی مدد کرو بھائی کی مدد کرو بھائی ہوا کیا ادھر لہہور سے گھٹتا ستل کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ان تصویروں کو دیکھ کر اندازہ لگانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے کہ اس دھماکی کی انٹینسٹی کتنی زیادہ تھی اس وقت لہہور سے انٹینسٹی وی سمواد داتا روی شہنواز ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں روی شہنواز ہم آپ سے تازہ اپ ڈیٹ جاننا چاہتے ہیں اس پوری گھٹنا کو لے کر اس میں ایسے ہے کہ اپنے تقریبی جو اطلاعات آ رہی ہے یہ دھماکہ جب سے ہوا ہے اس کو قریب ڈیڑھ گھنٹہ گزر چکا ہو گیا اور یہاں پہ اس وقت جو زخمی لوگوں کی جو تازہاد ہیں وہ سترہ ہے اور ان میں سے چھے ہیں وہ ہسپیٹلائزڈ ہیں باقیوں کو مرہم پٹی کر کے وہ نکال دیا گیا ہے ان چھے میں سے دوک کی جو ہے وہ ڈیٹھ پولیس جگہ پہ ہوا ہے کس گھر کے اندر ہوا ہے یہ ابھی تک کوئی بھی پولیس آفیشل جو ہے وہ کنفرم نہیں کر رہا ہے اس پورے عراقے میں جو ہے وہ گرفیو لگا دیا گیا ہے اب جو ہے وہاں پہ انٹری بین ہے لیکن یہ ضرور ایک کنفرمیشن موجود ہے کہ اس گلی میں جہاں بھی یہ دھماکہ ہوا ہے جس ٹویٹ میں ہوا ہے وہاں پہ ہاں پہ حافظ جو تھے ان کا بھی گھر موجود تھا لیکن یہ اگزیکلی کیا انہی کے گھر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یا یہ بیسے ہی دھماکہ ہوا ہے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی بھی جانکاری جو ہے وہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ نہیں لے رہا ہے اس کے بارے میں تفتیش اور تحقیق جاری ہے پولیس جی جو ہیں شہ نواز میں آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہوں گی کیونکہ ابھی ہم نے کچھ پرتیقش درشیوں کو سنا ایک مہلا بول رہی تھی کہ انہوں نے بائک کو آتے ہوئے دیکھا اور اسی بائک سے یہ دھماکہ ہو سکتا ہے تو ایسا بھی کیا کوئی فوری طور پر جانکاری آپ کو مل رہی ہے یہ بلکل یہ انہی کاری جو خاتون یہاں پہ بول رہی ہیں انہی کا ہی سٹیٹمنٹ ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ یہ جس موٹسیکل کا ذکر کر رہی ہیں چونکہ وہاں پہ جو سیکیورٹی انفورسمنٹ کے جو ادارے وہاں پہ پہنچے ہیں تو اس موٹسیکل کے پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ موٹسیکل پلکل ریزہ ریزہ ہو چکی ہوئی تھی اور اس کے پرزے جو تھے وہ پورے وہاں بکھرے ہوئے تھے اس کے علاوہ وہاں پہ ایک رکشہ تھا جس کی حالت بھی بہت زیادہ خراب دکھ رہی تھی تو ابھی تک یہ 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 نہیں کہا جا سکتا یہ جو خاتون بتا رہی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ موٹسیکل وہاں پہ کھڑی تھی ایک دفعہ کوئی آیا ہے اس نے کھڑی کر کے وہ نکل گیا وہاں پہ اور اس عورت تو یہ سسپیشیس لگا گیا یہ موٹسیکل یہاں پہ کیوں کھڑی ہے اس کے بعد دھماکہ ہو گیا تو ابھی جب تک فرینزک ریپورٹس نہیں آتی ہیں جب تک اس بات کا تعیم نہیں ہو جاتا کہ دھماکہ کس طرح کا تھا کس طرح کی جا سکتا تو ہم کنفرم نہیں کر سکتے کہ دھماکہ اچھے شہنواز یہ بھی بتائیے کیونکہ یہ علاقہ ایسا ہے جہاں پر حافظ سعید کا گھر ہے تو حافظ سعید کے گھر سے کتنی دوری پر یہ دھماکہ ہوا ہے اور سب سے زیادہ ایمپیکٹ کہاں پڑا ہے یہ بات کرنا تھوڑا مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے جوہو ٹاؤن کا ای بلوک یہ کافی بڑا علاقہ ہے جی جی شہنواز میں آپ کو مانفی کے ساتھ روکنا چاہوں گی میرے سیوگی امیت پالت بھی اس وقت نیوز روم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں بتائیں گے اس پورے معاملے کو لے کر پاکستان کی طرف سے نوٹیز بھیج کے جو ہوم مینسٹری کے ریپورٹ مانگی ہے چیف سیکرٹیر آئی جی پنجاب سے اس پورے معاملے پر جہور ٹاؤن میں جو دھماکا ہوا ہے دوسری بات ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس پر پورے جانچ کی جارہے کہ آخر کار جو یہ دھماکا ہوا ہے وہ کس بجے سے ہوا ہے کیونکہ بہت ساری باتیں سامنے آ رہے کیا سلینڈر فٹ آیا کیا گیس پائپ لین میں دھماکا ہوا یا پھر آئیڈی کا استعمال ہوا ہے تو اس کا ایجنسیاں اس کو لے کر تفتیش کر رہی ہیں اور فیڈرل ایجنسی یعنی کی جو سنٹل وہاں کی ایجنسی ہے فیڈرل انویسٹیگیٹیو ایجنسی وہ پنجاب پروفنس کے جو ایجنسیز ہیں اس کے ساتھ مل کر اس پر کام کر رہی ہیں تو فیلال اس پورے معاملے پر پاکستان جو گورنمنٹ وہاں کے ہوم مینسٹر کی اس پر نظر ہے ہوم مینسٹری کی نظر ہے آپ کو بتا دیں کہ وہاں پر جو انٹلیجنس ایجنسیز وہ بھی اس موقعے پر جو فیڈرل ایجنسی ہے وہ وہاں پر جو لوکل ایجنسیز کے ساتھ مل کر پولیس کے ساتھ مل کر اس پورے معاملے کی جاج کر رہی ہے جوسنا بلکل امیت حالانکہ یہ اس پشٹ روپ سے کہنا مشکل ہوگا کہ دھماکے کا کارن کیا تھا کس طرح کا یہ دھماکہ تھا لیکن جو تصویریں سامنے آئی ہیں امیت اور جو پرتیکش درشیوں نے ہمیں بتایا اپنی باتوں کے ذریعے اس سے ایک بات تو صاف ہے کہ انٹینسٹی بہت زیادہ تھی اب جب آئی ایڈی کو اگر چھوڑ کے باقی پہلوں پر بات کی جائے تو کیا ان چیزوں سے اتنی ہائی انٹینسٹی نہیں تو اتنے مڑے دائرے میں اس طرح سے ڈیواز ٹیشن یعنی کی یہ آپ ڈسٹرکشن نہیں ہو پاتا ہے آپ دیکھیں کہ آس پاس جو پورا رہائشی علاقہ ہے دور دور تک آپ کو جو گلیوں میں نظر آئیں گے آپ کو دیکھیں گے پیڑ پودے گرے ہوئے ہیں جو وہاں پر گاڑیاں کھڑی تھی وہ وہاں پر ڈیمیج ہوئی ہیں جو آس پاس کے مکان تھے ان کے کاج ٹوٹ گئے ہیں مکان ڈیمیج ہوئے ہیں اور اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دھماکہ ہائی انٹینسٹی کا تھامیت میں سیدھے رکھ کروں گے پاکستان سے ہمارے سموادداتا شہنواز کا شہنواز یہ جو تمام سوال ہیں جن کے جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہوگا ان سوالوں کا وستار سے ہم آپ سے جواب لیں گے فیلال ہمارے لئے وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے بعد بھی انڈیا ٹی وی پر لاہور سے جو بڑی خبر آ رہی ہے اس پر پورا اپ ڈیٹ دیں گے سموادداتا رائے شہنواز جلد حاضر ہوتے ہیں نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن تبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ